سانحہ ساہی وال جی آئی ٹی کی معاونت کے لیے مزید پانچ افسران تائینات محمد آخلہ پنجاب نے نوٹیفکیشن جائی کر دیا افسروں میں انسپیکٹر امداد حسین انسپیکٹر منظور احمد سب انسپیکٹر ریاض احمد سب انسپیکٹر رانا یونس اے ایس آئے زہر اقبال شامل پریس افسران ضرورت پندے پر جی آئی ٹی سے تعاون کریں گے سانحہ ساہی وال مقتول خلیل کے ورسہ نے امدادی رقم لینے سے انکار کر دیا دو کروڑ اوپے نہیں چاہیے حکومت امداد کی بجائے انصاف کے تقاضے پورے کرے جو کچھ بھائی اور بھابی کے ساتھ ہوا ویسے ہی ذمہ داروں کے ساتھ بھی کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بھائی جلیل کا قاتلوں کو سامنے لانے کا بھی مطالبہ مقتول خلیل کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی دعائیاں دیتے رہے سانحہ ساہی وال میں گولیاں چلانے والے کون لاہور نیوز نام نکال لائیا مسکوک مقابلے کو ٹیم انچارڈ سفتر حسین نے لیڈ کیا اہلکار احسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر ہمرا تھے ایف آئی آر مبینہ بارود اور خودکش جیکٹس کو ڈیفیوز کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بوم ڈسپوزل یا انویسٹیگیشن کا عملہ طلب کیوں نہ کیا گیا کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیئر کیسے کر دیا گیا جرم لینے والے سوالات کے تحال جواب بات نہ مل سکے میں گزارش سے کرنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ آئے گی یہاں پر بہت بہت جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہم نے دیکھی ہے بڑی رننگ کومنٹریز ہوں ہی ہیں لیکن میں چاہوں گا جس طرح یہ پانی مانی جیلر پیولز پارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی جیلیشیل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے سانہ ساہی وال کی جی آئی ٹی پر سیاست شروع ہو گئی مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی یک زبان واقعہ پر جیلیشیل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت نے کل بھی سی ٹی ڈی کے موقف کو دھرائیا ایک معصوم بچے نے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا یہ ساری زندگی اسے ایک ڈرامنا خواب لگے گا ان بچوں کو باپ کی کمی اور ماں کا پیار ہر قدم ستائے گا حسن مرتضی بولے کا روائی سی ٹی ڈی نے کی اور ایف آئی آر نام علوم اپراد کے خلاف درج کی گئی آج ہم جناب سپیکر فاتح خانی کر رہے ہیں اور ان شہداء کو جدت الفردوس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں جگہ ملے جی ای ڈی رپورٹ کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آج وہ ہمارے شہداء ہیں کل خدا نخواستہ جی ای ڈی رپورٹ مصری کر دے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے جناب سپیکر انہی خدشات کی وجہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پہ جی ای ڈی نے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ جی ای ڈی والے لوگ ہی ہیں جناب سپیکر جنہوں نے نامعلوم ایف آئی آر کی ہے وہ جی ای ڈی کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سڑک کے بیچ میں ان چار لوگوں کو قتل کر دیا ہے میں کسی کو اٹھا کیا ایسے فانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکوائری رپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ آگی ہے پہلے پریلیو انکوائری رپورٹ تو آنے دیں جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا سانیہ صاحب وال پر جی ای ڈی رپورٹ کل شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں رپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات فانسی نہیں لگا سکتا وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں واضح فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور صحت کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے سانیہ صاحب وال میں جامبہ خلیل کے بچے جنرل ہسپتال سے گھر منتقل سہمے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں واقعے کا خوف برقرار اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گھر جا کر عیادت بچوں کی صحت سے متعلق دریافت کیا جائیکہ جاپان اور باسا لاہور کا چار میگا پروجیکٹ سے شروع کرنے کا فیصلہ جائیکہ نے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا شہر میں پانی کے تمام کنیکشنز پر میٹر لگانے کے لیے جائیکہ نے امادگی بھی ظاہر کر دی جائیکہ کا وقت جمعیرات چوبیس چنوری کو باسا ہیڈ آفیس آئے گا ایچ ایڈی کو کالج پرنسپل کی جانب سے غلط اداد و شمار فراہم کیے جانے کا انکشاف نئی حکومت کو کالج ریفارمز کرنے میں مشکلات کا سامنا کالج پرنسپل کی جانب سے کرائے گئے سروے فارم میں بڑے پیمانے پردازادات سامنے آگئے محکمہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ڈویجنل ڈائریکٹر کالجز سے جواب طلب کر لیا پہلی بی بی کو طلاق کا مطالبہ مہنگا پڑ گیا پولیس اہلکار کلیم نے مری کی سیر کے بعد واپسی پر اہلکار بی بی کو قتل کر ڈالا نیلم قادر بطور کانسٹیبل پولیس لائنز میں تائینات تھی لہوڈ نیوز نیسٹی ٹیوی فوٹیج حاصل کر لی اور پی سی بی نے خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا بورڈ نے سترہ خواتین کو کرکٹرز کو کارکردگی کی بنیاد پر چھ ماہ کا سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا بسمہ معروف جویریہ، ناہیدہ، بی بی اور سنا میر ایک اٹیگری میں شامل موسیقی